جو آٹھویں چیزیں ان سے بوجھ اتارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بوجھ اتارے اللہ اکبر کتنے بوجھ تھے کتنی چیزیں تھیں جو پشلی امتوں پر جو ہے وہ ان کے حوالے سے ان پر وہ بوجھ تھے ان کے لیے زائرے کی یہ تمام چیزوں کا سلسلہ تھا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا کرم فرمائے کیا اب میں کچھ چیزیں ارس کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی ہے حضرت حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی کہ ابو موسیٰ کسی موقع پر ظاہرے کے کچھ جگہ نہیں تھی تو ایک بوتل میں پشاپ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بنو اسرائل کو جب پشاپ لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو کارٹ دیتے ہیں یعنی کئی پر گندگی لگ جاتی نا تو دھونے کا کنسٹیپ نہیں تھا کار دینا ہے پاک کرنا ہے تو کارٹنا ہے دیکھئے نا اب ہماری لیے کتنی آسانی ہے کوئی جگہ نہ پاک ہو گئی تو آپ اسے دھو لیجئے اچھا دھو نہیں سکتے پانی وہ موجود نہیں ہے یا بیماری ایسی ہے یا ٹھنڈک بہت زیادہ کہ ہلاکت کا باعث ہے تو پھر حموم کر لیجئے پاک ہو جاؤ گئے یہ آسانی ہماری لیے کتنی بوجھ اتارا اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ان میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کی گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کیونکہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آل اور مال کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلے کو جاؤ حتیٰ کہ تم سب پر موت آ جائے لیکن آج توبہ کتنی آسان ہے یعنی گناہ اگر آپ نے چھپ کر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لکھا نہیں جائے گا نہ چہرے بدلیں گے نہ ماتھے پر لکھا جائے گا نہ دروازے پر لکھا جائے گا ذرا غور کیجئے کہ دروازے پر بھی لکھا جاتا تم کسی کو مو دکھانے کے لائق نہ رہتے بڑے بڑے متقی جو بظاہر ہیں تو وہ مارے جاتے اللہ اکبر ہم جیسے روسیہ مارے جاتے لیکن اللہ اکبر آپ نے گناہ چھپ کر کیا ہے اگر چھپ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرتے ہیں اظہار شرمندگی کرتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ آسو بہاتا ہے تو وہ زمین پر بعد میں آتا ہے میرا رب کریم اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے اللہ اکبر اور پھر مال غنیمت ان پر حلال نہیں تھا اس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی ہفتے کی دن شکار کرنا ممنوع تھا گناہگار کو عزو کاٹنا لازم تھا قتل خطا ہو یا قتل عمد اس میں قصاص لازم تھا قصاص لازم تھا دیت مشروع نہ تھی تیمم کی سہولت نہ تھی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے عبادت نہیں کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العالمین یہ ساری سہولتیں یہ ساری آسانی ہمیں عطا فرماتے ہیں وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کیا بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ ان سے بوجھ کو دور فرمایا اور فرمایا کہ ان کی گلوں میں پڑھے وے توق وہ اتارے گا اللہ اکبر آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے انسان انسان کا غلام تھا انسان انسان کا غلام بھی تھا غلامی کا تصور آقائیت کا تصور اللہ اکبر اور غلام جو تھے وہ پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھے جاتے تھے اور اسی طریقے سے انسان ہو کر اپنے ہاتھوں سے بدھ بنا کر ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کر ان کی پوجہ کیا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام نے تشریف لاکر یہ بڑا عظیم کام فرمایا انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کروا دیا اور اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے بنائیوی چیزوں کی پوجہ کیا کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سے یہ ساری خسلتیں بری خسلتیں نکال کر بدپرستی سے انہیں آزاد کر کے انہیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا وہ سر کے جن میں بھری تھی ہوائے کبر و غرور خدا کے سامنے لا کر جھکا دیئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز ہے پھر اس کے بعد جو نمی صفت کہ ان سے بوجھ اتارنا اور ان کے گلے میں پڑے وے توق اتارنا یہ نو صفات مکمل ہو گئیں پھر آخر میں فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَلُوْ جُوْ ان پر ایمان لائے جنہوں نے ان کی تعظیم اور توقیر کی اور اس نور کی اتباہ کی جو ان کی ساتھ نازل ہوا اس نور سے مراد قرآن کریم ہے اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہے بس آخر میں چند باتیں ارز کر رہا ہوں وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر یہ انتہائی ضروری ہے اِنَّا اُرْسَلَّاكَ الشَّاهِدَمُ وَمُبَشِرَوْ وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِيُ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْتَمْ وَاصِيلًا سورہ فتح کی آیت نمبر آٹھ سے لے کر نو تک بے شک ہم نے آپ کو گوائی دینے والا اور بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تذبیح بیان کرو یَا اَيُّوَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَا یَدَقِ اللَّهِ وَرَسُولِ وَتَقُ اللَّهُ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا ٹھیک ہے نا اور احریثِ کریمہ بھی بہت ہے اس میں میں یہاں پر اخیر میں کیونکہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے اور میں یہاں پر یہ بات ارز کروں گا آپ کی جو ہے وہ انفرمیشن کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر ہے وہ آپ کی حیاتِ تغیمہ میں بھی ہے حیاتِ تغیمہ میں بھی تھی اور آپ کی وسالِ ظاہری کے بعد بھی ہے آج بھی مزار پر وہی تعظیم اور توقیر ہوگی اسی طریقے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے اس طرح ان کی آل کی بھی تعظیم اور توقیر ہے ٹھیک ہے اور جس طرح نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ہے ان کے ذکر کی بھی اسی طرح تعظیم اور توقیر ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے اسی طرح ان کی جو احادیث کریمہ ہے جو فرامین ہے ان کی بھی تازیم اور توقیر ہے اللہ وقت پر تو ذکر کیجئے تازیم اور توقیر کے ساتھ احادیث بھی جب سنیں تو تازیم اور توقیر کے ساتھ اور میں آخیر میں یہ بات ارس کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدب ہے نا وہ قرآن مجید کے عمل پر بھی مقدم ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سورہ نساء عیت نبر 29 کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر نے غار سور میں سامپوں کے بل پر پتا تھا کہ یہاں سامپ موجود ہو سکتے ہیں پھر بھی اپنی ایڈی مبارک رکھ دی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں خلل نہ پڑے اثر کی نماز کو چھوڑ دیا سورج کو غروب ہونے دیا پھر اس کا نتیجہ کیا ملا کہ سورج واپس اپنی مقام پر آیا مولا علی نے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن وہ آقا علیہ السلام کا موجزہ تھا لیکن آپ نے سورج غروب ہونے دیا کہ میرے آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ پڑے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا عدب عدب ان کی تعظیم و توقیر قرآن مجید کے عمل سے مقدم ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہے تو سب کچھ ہے ان کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے میں بس آخر میں ان اشار پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا اللہ اکبر پھر کہتے ہیں مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اور پھر یہ بھی کہا کہ اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا مسے خاک کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی پکی تباہ نصیب فرمائے آمین و ما علیہ اللہ البلاغ المبین